ماؤں کے عالمی دن پر کئی ماؤں کے زخم بھی تازہ ہو گئے ہیں پشاورت کے آرمی پبلک اسکول پر حملے میں کئی ماؤں کی گودیں اجڑ گئی تھی ایسی ہی ایک ماں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایپی ایس کے شہید اسفن کی والدہ شہانہ آجون سے بات کرتے ہیں شہانہ آپ کے وقت کے وقت کا 24 نیوز سے بات کر رہی ہیں آج کہنے کو تو ماؤں کا عالمی دن ہے بحثیت ایک ماں کے اسفن بہت یاد آ رہا ہوگا آپ کو مجھے بہت زیادہ یاد آ رہا ہے مجھے وہ بھولا ہی کب تھا لیکن اسپیشل جب ایسرہ کے بیسرہ کے موقع ہوتے ہیں جبیت کے تیوار ہوتے ہیں جب ایسرہ کے مدرس ڈے والے موقع ہوتے ہیں جس میں کہ آپ کو ایک ماں کو بہت کچھتی ہے ماں کا ایک الگ سا بہت زبائی الگ ہوتا ہے تو اس پہ مجھے بہت یاد آتا ہے بہت زیادہ مانا میرے بچے باقی بھی بہت پیار کرتے ہیں مجھے لیکن پتہ نہیں وہ کچھ اور ہی تھا اس کا پیار ہی کچھ اور تھا میرے لئے جیسے آپ کی گود اجڑ گئی اسفن چلا گیا دنیا سے اور اس سانہے نے بہت سی ماں کو دکھی کر دیا ان پر قیامت گزر گئی کیا تسلی دیتی ہیں کس طرح سے حوصلہ دیتی ہیں آپ اپنی ذات کو بھی اور ان دمام ماں کو بھی بہت زیادہ میں کہتا ہوں کہ یہ سانیہ ہو گیا اور ابھی سانیہ کو تقیباً ساڑھے تین سال کا عرصہ گزر چکا ہے لیکن یہ غم ایسا غم ہمیں ملا ہے جو کہ میں کہتا ہوں کہ جتنی بھی ہماری زندگی گزرے گی یہ اور بھی زیادہ ہرا ہوتا جائے گا اور جب اس طرح کے موقع ہوتے ہیں جہاں پر ہمیں اپنے بچوں کی ضرورت ہوتی ہے بچوں کو ہماری ضرورت ہوتی ہے اور تو اس میں تو یہ یادیں اور بھی زیادہ اور بھی زیادہ تقلیف دیتی ہیں یہ سارے تین سال کا بے شک عرصہ ہوا ہوگا لیکن اس میں کوئی ایسا وقت نہیں ہوا کہ ہم نے اپنے ان بچوں کو یاد نہ کیا ہو اور ان کی کمی ہمارے باقی اور بچے پوری عصرہ نہیں کر سکرے اس لئے وہ بہت بڑے ہو چکے تھے وہ بہت سمجھدار ہو چکے تھے ہر چیز کو سمجھ رہے تھے اور اب جب ہمیں ان کی اتنی زیادہ ضرورت پڑھ رہی تھی تو وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے بہت بڑا دکھ ہے میں اس کو بلکل میں کہہ رہا ہوں نے لفظوں میں اس کو میں بیان ہی نہیں کر سکتی اور جو یہ دکھ ہے جب تک میں کہتی ہوں کہ ہم زندہ ہیں ساری مدر ڈے آئیں گے بہت سارے ایسے تہوار آئیں گے بہت ساری ایسی خوشیہ آئیں گی سب کچھ ہوگا سب کچھ موجود ہوگا نہیں ہوگا تو وہ ہمارا وہ لادلہ بچہ نہیں ہوگا اس کی کمی میں کبھی پوری نہیں کر پاؤں گی کسی طرح بھی شہانہ کیا کچھ شیئر کیجئے ہمارے ناظرین سے ہمارے ساتھ اسفند کے بارے میں شرارتی تھا پڑھائی میں کیسا تھا آپ کے ساتھ کتنا اٹیج تھا اسفند بہت سیدھا سادھا بچہ تھا اس میں کوئی چلاکی کوئی بائمانی کوئی دھوکہ نہیں تھا اس کی سب سے بڑی جو میں کہتی ہوں جو کہ اس کو سب سے منفر بناتی تھی اس کی سچائی تھی وہ بہت زیادہ ہر چیز میں یہ ان کے دھوکہ کسی کو دینا کسی کو چل بازیاں کرنا اس کو نہیں آتا تھا وہ بہت سیدھا سادھا بچہ تھا اور وہ میں نہیں کہتی کہ وہ ایک پاپر بچہ تھا وہ ایک ایفریج بچہ تھا لیکن کبھی اس کے فیل ہونے کی شکایت مجھے نہیں ملی اسپیشلی جو ہے میرے ساتھ وہ بہت اٹیج تھا میں تو کہوں گی کہ وہ میرا بیٹا کم میرا دوست بہت زیادہ تھا اور سب سے جو اس کی جو مجھے باتیں اس کی یاد آتی ہیں اس کی آواز مجھے بہت زیادہ گھر میں گھوشتی بھی محسوس ہوتی ہے اس کی کمی بہت زیادہ وہ مجھے محسوس ہوتی ہے اس کی جو آواز ہے وہ مجھے ماما کہتا بھی نہیں تھا وہ مجھے امو گے کہتا تھا کبھی امو کہتا تھا تم اسے کہتی بھی تک امو کہتا ہے کیوں امو امو کہہ رہا تو کہہ رہا پتہ نہیں آپ کے ساتھ بس یہ صحیح لگ رہا ہے وہ ہمیشہ اس نے مجھے امو کہہ کے بلایا اس کی آواز مجھے بہت زیادہ گھر میں کمی محسوس ہوتی ہے میرا دوست بیٹا تھا میرا بہت لڑ لہ بیٹا تھا کہتے ہیں ماں اپنے بچوں میں کبھی بھی فارق نہیں کرتی لیکن میں اس بات کا احساس مجھے اس کے جانے کے بعد ہوا کہ میں وہ ماں تھی جو میں اپنے بچوں میں فارق کر رہی تھی اس بات کو میں تسلیم کرتی ہوں کہ میں اپنے بچوں میں فارق کر رہی تھی اور اس ہسفان کو میں سب سے زیادہ پیار کر رہی تھی میں نے اس کو ہر چیز میں ہر چیز آلا کیا